بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان نبوکر سلطانی کے ساتھ کوہنو ٹی وی پہ براہ راست ہر روز ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرم کے ذریعے ہوتی ہے اور اس پروگرم کا فارمیٹ کو آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہمارے اس پروگرم میں مختلف موضوعات پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی لائف کالز بھی پروگرم میں شامل کی جات ہوتی ہیں جو بھی آپ لوگوں کے سوالات جو آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جو آپ ہم آسا ڈسکس کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو پروگرم کا حصہ ہوتے ہیں علماء کرام مشایخ پیران اعظام جو کہ آپ حباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں آج بھی انشاءاللہ اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اس محبتوں کے سفر کو مزید آگے لے کر چلیں گے سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ آج کے پروگرم میں آپ کے میرے ہم سب گھردل عزیز مابوب شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحب زیادہ پیر زیادہ حفیظ اللہ صوروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرم کا حصہ ہیں صوروردی صاحب کو خوش آمدیت کہتے ہیں پیش صاحب کو آج کے پروگرم میں خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ قبلہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر روز ہوتے ہیں اس پروگرم کا حصہ ہیں ہماری پوری ٹیم کا حصہ ہیں اور جتنا عرصہ ہمیں پروگرم کرتے ہوئے ہو گیا ہے اس تخارے کے حوالے سے بہت سے حباب جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار ہمارے ساتھ پرسنلی طور پر بھی پیغامات کے ذریعے میسیجز کے ذریعے فون کالز کے ذریعے کرتے رہتے ہیں پیش صاحب سے شاہ صاحب قبلہ ہوں یا ہماری ملاقات جب باہر کسی مجالس میں محافل میں تبیس صاحب کو احتمام ہوتا ہے تو بہت سے لوگ بہت سے دوستہ حباب اکثر محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اس سے اس پہ خوشی اور اتمنان اور سکون یقینا ہم سب کو بھی ہماری پوری ٹیم کو اس حوالے سے بھی ہے کہ جتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ پروگرم کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ رسول کے رضا کے لیے خالص سطح میں اس پروگرم کو پیش کیا جاتا ہے بغیر کسی لالت کے اور نہ کوئی معافضہ ہوتا ہے کسی قسم کا نہ کوئی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی طلب ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی تقاضہ ہم اپنے کولس کے ساتھ ہماری جانب سے کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے اس پروگرم کے حوالے سے اگر کوئی آپ سے کوئی تقاضہ کرتا بھی ہے کسی قسم کا یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم براہ راست یا آنیت بارہا کہہ چکے ہیں آج ایک مطلبہ پھر اس چیز کو آپ سمات کر لیجئے کہ قطن ہمارا اس چیز سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے الحمدللہ پیش صاحب ہوں وہ یہاں پر ہوں اپنے آستانے پر ہوں پروگرام میں ہوں اور بقاعدہ طور پر ملاقات بھی ہو تو یہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے اور جب رہنمائی کے بعد بہت سے دوستہ آپ ہم تک پہنچتے ہیں اور اس چیز کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہوا ہے یا فلاں کام میں دیر ہے یا فلاں کام ابھی رکا ہوا ہے تو ہمیں اس چیز پہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا ہے اور فردر اگلے اپنے جو ہے وہ بارے میں وہ اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا جو سفر ہے اسی طرح جاری و ساری رہے گا گفتگو بھی ہماری پیش صاحب سے رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کی کالز بھی انشاءاللہ شامل ہم پروگرام میں کرتے رہیں گے نمبرز ٹیو سکین پر لائف کال کے لیے آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں گے آپ بات کرنا چاہیں کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ بلکل کر سکتے ہیں موجودہ حالات کے حوالے سے بات کی جائے صورتحال کو دیکھا جائے تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر سیلاب کی صورتحال جس میں ہمارے بہت سے جاننے والے دوستہ باپ بھائی بہن بچے بڑے نوجوان مزرگ ماں بہنی بیٹیاں جو اس چیز کا شکار ہوئی ہیں اور بہت سے نقصانات بھی لوگوں کو ہوئے ہیں اس کے لئے بھی دعا ہم ہر روز کرتے ہیں اور الحمدللہ ہر روز کی بنیاد پر ہم اپنا بھی پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں تاکہ ہماری بات ہماری گفتگو ہمارا پیغام بھی آپ لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور اس کے علاوہ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ جو ہے وہ پاکستانی اور پاکستان سے باہر سے بھی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں اس میدان میں صرف جو ہے وہ ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مستحق لوگوں تک جو ہے وہ ہماری جانب سے یہ جو ہمارا تیار کردہ جو راشن ہے یا پھر کوئی کیش ہے یا پھر کوئی ضروریات ان کے زندگی کی چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں تو انشاءاللہ ہمارے جانب سے بھی یہی پیغام ہے آپ لوگوں کے لئے کہ جو ایسے حباب ہیں مخیر ہوں جن کو پروردگار نے بہت عطا کر رکھا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس میدان میں اتریں اور عملی طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اور آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کا جو فرض ہے اس کو نباتے ہوئے اس کاروان میں مزید آگے بڑھیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس قدر وہاں پر تباہ کاریاں پریشانیاں مسائل ہوئے مالک ان کو وہ اپنی رحمت میں بدل دے اور وہاں پر جو لوگ ابھی بھی کھولے آسمان کی نیچے ہیں مالک ان سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے بہت سے لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو قسمت میں چیزیں لکھتی جاتی ہیں اکثر ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت میں ایسا لکھا ہے ہماری قسمت میں ایسا لکھا ہے اور پھر بزرگ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دعا کرنے سے التجا اس پروردگار کی بارگاہ میں کرنے سے گزارشات کرنے سے خسمت کا لکھا بگلا بھی جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیا کونسپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں اس پر انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ علماء کے جانب سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت ہمیں کیا ملتی ہے پھر سب سے گزارش کریں گے گفتگو کا آغاز آج کے پروگرام میں بقاعدہ کرنے کے لئے حضرت علامہ سردادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہر بردی صاحب بسم اللہ پیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعناء آلیکہ وعناء صحابیکہ سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائم ان ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کل حمین بہت شکریہ سلطانی صاحب کے آپ روزانہ ہی کسی نہ کسی پہلو پر گفتگو کرنے کے لئے یا کسی موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں اور یہ ضرورت ہے وقت کی جن جن موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں یا ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا کے ذریعے اور طرح طرح کے لوگ ذہن نئی جنریشن کے خراب کرنے کے لئے تلے ہوتے ہیں اور ہماری نئی جنریشن ویڈاوٹ ریسرچ تحقیق ان کی ہوتی نہیں ہے اور بس وہ مائنڈ اپنا وہیں سیٹ کر لیتے ہیں کہ بس یہ ایسے تو ایسے ہی ہے دیکھیں جہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا نصیب انسان کی قسمت انسان کا مقدر اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے نصیب اس کا اس کی قسمت جو کچھ بھی لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے لیکن اس میں بھی کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ بدلنے والے بدل بھی دیتے ہیں بلکل تھی اور اس میں ہمارے اصلاف کے اقوال بھی موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بھی موجود ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہیں ایسی سلطانی صاحب کوئی روایت نہیں ملتی کہ صحابی نے خود فیصلہ کر لیا اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام جب صحابہ سے پوچھتے ہیں تو آگے سے آج کے لوگوں کی طرح نہیں کہ بولنا شروع کر دیتے تھے وہ آگے سے جواب یہ دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے بہتر جانتا ہے یعنی وہ جس بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے اس بارگاہ کے آداب کو ملحوظے خاطر رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں تو قرآن کہتا ہے کہ اپنی حواظ بھی حضور کی حواظ سے انچی نہ کریں تو اس لیے صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے اب دیکھیں کہ انسان کی قسمت بدل جاتی ہے انسان اللہ بدلنے والا بھی مالک ہے اللہ رب العالم یہ پاس ذہن میں رکھیں کہ کوئی دوسرا نہیں بدلتا اگر انسان کے نصیب بدل جاتے ہیں نصیبوں کے ذریعے انسان کا روزگار بڑھ جاتا ہے انسان اپنے جتنے بھی مسائلیں ان میں الجاوتا ہے کوئی نہ کوئی جتنے ہم یہاں بیٹھ کے وضائف بتاتے ہیں اتنا اگر اسی چیز کو موضوع بنا لیں کہ وضائف کیوں بتاتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں ہم آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا رحمانو یا رحیمو پڑو بسم اللہ شریف پڑو صورت یاسم پڑو صورت رحمان پڑو آخر کار ان کے فائدے تو ہیں اور اگر ان کے فائدے ہیں تو پھر آپ کی قسمت بھی بدل جاتی ہے وہ جو درمیان میں چیزیں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں رکاوٹ ظاہری ہے یا رکاوٹ باطنی ہے اللہ کے ان ناموں سے وہ ساری رکاوٹیں بدل جاتی ہیں قرآن پاکی ان صورتوں سے انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں استغفار اور توبہ طائب ہونے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس لیے صرف ہمیں تھوڑا سا مانگنے کا طریقہ صلیقہ نیا تھا ہم کہتے ہیں کہ بس جیسے بھی مانگو اللہ تو غفور و رحیم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ جیسے بھی مانگیں مانگیں اس رب سے طریقہ تھوڑا سا اختیار کرنا پڑے گا کہ مانگیں اپنے رب سے لیکن درمیان میں اس کے محبوب کو رکھ لیں وسیلہ بنا لیں حضور علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ وَلَوْا أَنَّهُمْ اِزْزَلَمُ اَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهُ طواب الرحیمہ کیوں؟ اللہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے نَحْنُوَاقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِدِ اللہ تمہاری شاہ رگوں سے بھی قریب ہے پھر رب نے کیوں فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آجاؤ محبوب سفارش کر دے تمہارے لئے دعا کر دے اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهُ طواب الرحیمہ کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں اپنے محبوب کی سفارش کو مانتا ہوں میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے قسمت انسان کی بدل جاتی ہے بدلنے والا بھی وہ ہے جو اپنے بارے فرما رہا ہے کہ کہ میں تمام حاکموں کے اوپر حاکم ہوں بنانے والا بھی وہی ہے قادر بھی وہی ہے رحیم اور رحمان بھی وہی ہے سمین بصیر بھی وہی ہے ساری صفتوں کا وہ مالک ہے تو جو ساری صفتوں کا مالک ہے اور جس نے جو لکھا ہے تمہارے نصیب میں تمہارے مقدر میں اس کو اس کے لئے بدلنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے نہیں صرف وہ محتاج نہیں ہے کسی کا کہ وہ کسی سے پوچھ کر بدلے اتنی بات ہے نا کہ دیکھیں خالق کائنات نے فرمایا مشاورت کی اپنے ملائکہ سے انسانوں سے پہلے ملائکہ بن چکے ہیں اب فرشتوں سے اللہ مشاورت کر رہا ہے کہ میں ایک اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں آگے سے مشاورت کے جواب میں یہ ہے اتجالو فیہا میں یفصدو فیہا ویس فقدیما ایسے انسان کو بنانا ہے ایسے نائب اور کلیفہ کو بنانا ہے یہ دنیا میں آکے خون ریزیاں بھی کرے گا فتن افساد بھی کرے گا یہ قتل و غارت بھی یہ سارے عیب سارے گناہ سب کچھ کرے گا اگر مالک مقصود یہ ہے کہ وہ تیری بندگی کے لیے تو اپنی بندگی کے لیے ان کو تخلیق اور پیدا کر رہا ہے ارز کیا بولا ہم فرشتے جو ہیں تیری بندگی کے لیے بڑے ہم تسبیح بھی کرتے ہیں تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں مطلب ہر جتنا تیرا ذکر ہم پڑھ چڑھ کر کرتے ہیں تو اللہ نے چھوٹا سے ایک آگے انہیں جواب دیا پہلا جملہ مشاورت میں تھا بنانا چاہتا ہوں آگے ان کے جواب سننے کے بعد اللہ نے اتنا فرمایا انی آلم مالا تالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو اس میں یہ حقیقت ہے کہ مالک سب کچھ جانتا ہے اللہ نے جس جس کو جو جو اپنے علم سے عطا کیا ہے اتنا وہ بھی جانتا ہے انبیاء کو جو کچھ رب نے دیا وہ بھی جانتے ہیں انبیاء کی امت میں رب نے جن جن کو جو جو چیزیں عطا کی ہیں وہ بھی جانتے ہیں تو اس لیے اب دیکھیں اگر یہ جس کو آپ تقدیر کہہ لیں یا آپ جس کو کہہ لیں کہ یہ میری قسمت ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہوتی تو اللہ کے خاص بندوں کے پاس بے شمار واقعات موجود ہیں لوگ جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کہ وہ جا کے دعائیں کراتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں اور اس میں بے شمار واقعات موجود ہیں کوئی اولاد کے لیے جاتا ہے اب اس میں تو یہ اولاد تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن آخر جس اللہ کے خاص بندے کے پاس وہ دعا کرا رہے ہیں وہ کیوں کرا رہے ہیں کہ اللہ کے وہ قریب ہیں کہ اتنے قریب ہیں اتنے قریب ہیں کہ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ کہ وہ اللہ کے محسنین میں شامل ہیں اتنے قریب ہیں تو جب آپ ان کے پاس جا کے دعا کرائیں گے وہ اللہ کے ذور میں دعا مانگیں گے اللہ تمہاری قسمت کو بدل دے گا اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا نہیں بھی لکھا ہوا تو وہ لکھ دے گا لکھنا مالک نے ہے ہم تو اس کی بارگاہ میں مانگنے والے ہیں ہم دعا کرنے والے ہیں صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کتنے دنوں سے بارش نہیں آ رہی آپ نماز پڑھا رہے ہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں تو ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے یا رسول اللہ کہت سالی پڑ گی ہے بارش نہیں ہو رہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ قضور میں دعا مانگی مسجد سے باہر تو ابھی نہیں نکلے کہ کہاں کہاں سے بادل آئے اللہ نے اپنے مابو کی دعا کو قبول فرمایا باہر نہیں نکلے ابھی تو بارش شروع ہو گئی آٹھ دن بارش چلتی رہی پھر آپ کی دعا سے بارش بند بھی حضور کے وسال کے بعد حضور کی آل کے پاس وہ لوگ جاتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ اکرام دعا کرانے کے لئے جاتے تھے دعا کرانے کے لئے وسیلہ بنائیں گے بے شک تو اللہ ہماری قسمت جو ہے اس کو بدل دے گفتگو ہماری جاری ہے حضرت عباس محترم پروگرام آپ لوگ رہے ہیں استخارہ اور یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو آئے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لئے خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میرزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ لائیو کال کے لئے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی سکرین پر موجود ہیں آپ سوال کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ بلکل کر سکتے ہیں آپ اب آپ کی رانمائی انشاءاللہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب قبلہ سے ہماری گفتگو جاری ہے اور قسمت میں جو لکھا جاتا ہے یہ تقدیر جسے ہم لوگ کہتے ہیں اور پھر جو اکثر لوگوں کے زوابہ پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ قسمت کو بدلنا چاہیے اور قسمت بدلتی ہے اللہ کی حضور گریہ زاری سے اپنی التجائیں اپنی گزارشات پیش کرنے سے تو یہ سارا دار و میدار جو وسیلہ جس کی بات ابھی بریک پہ جانے سے قبل علامہ صاحب فرما رہے تھے یہ جو وسیلہ ہے ہم جو بزرگوں کا اولیاء کا ان مقدس ہستیوں کا وسیلہ دے کر اس بارگاہ سے مانگتے ہیں یہ جو طریقہ کار ہے اور جو ہے کس حد تک اس بارگاہ میں یہ چیزیں جو ہے وہ پسند کی جاتی ہیں اور ظاہر ہے یہ بھی ایک عام طور پر مثال آپ نے بارہا سن رکھی ہے کہ بہت بڑے منصف پر جب کوئی بندہ فائز ہوتا ہے تو اس کے ہاں جب جانا ہو یا اس سے وقت چاہیے ہو تو بڑی ترتیب کے ساتھ بہت ان کے سکیجول کے مطابق جو ہے وہ وقت ملتا ہے آپ لوگ ملاقات کے لئے جاتے ہیں سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی ایک ریفرنس جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ تو وہ کریم ہے کہ جس کی بارگاہ میں پانچ وقت بھی یقیناً ہمیں صدا ہوتی ہے لیکن غفلت اور کتہیاں کمی ہم اپنے اندر یقیناً ہمارے جو ہے وہ پائے جاتی ہے کہ ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں اور جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جب مسائل آ جائیں پریشانی آ جائیں تو پھر ہم گزارشات کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں اور پھر ہم شکوا بھی ہماری زبان پر کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں ایسے کیا ہم نے وہ کیا صدقہ و خیرات اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں یقیناً اس کو اس کریم کو اس پروردگار کو ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارا اپنا جو ہے وہ تن من کو صاف کرنا ظاہر و باطن کو صاف کرنے کا ایک طریقہ قار ہے جو ہم لوگوں کو میسر آتا ہے وہیں سے کنٹینیو کریں گے علامہ صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا جو آپ بیان فرما رہے تھے اور وہ ایک جو مثال کے طور پر غالباً ایک واقعہ تھا جو آپ پیش کر رہے تھے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے آج کے پروگرام میں مزید آگے بڑھتے ہیں جی علامہ صاحب قبلہ فرمایے گا دیکھیں میں ارز کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی اولاد کے پاس بھی لوگ آ کے دعائیں کراتے تھے ایون کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جاتے تھے دعا کرانے کے لیے اب دیکھیں جس طرح آپ نے صدقے کی بات کر دی تو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ایک آفت آپ پر آنی ہے ایک مسئیبت آنی ہے جس طرح ایک عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے وہ توبی کا واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کپڑے نئے کپڑے لے جاتا تھا اور وہاں سے پرانے کپڑے جو ہے وہ آکے لوگوں کو دے دیتا تھا تو لوگ بڑے تنگ تھے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آکھلتے جا کی کہ ہم بڑے تنگ ہیں یہ ہمارے نئے کپڑے لے جاتا ہے پرانے کپڑے لے جاتا ہے تو آپ نے اس کے لئے بددعا فرما دی اب صاف ظاہر ہے کہ نبی جب دعا کرے یا بددعا کرے اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے اللہ دونوں قبول کرتا ہے وہ بددعا قبول کر لی اب یہ ہے کہ اس کی جو گھٹری تھی اس کی کپڑوں والی اس کے اندر ایک ازدہا جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے چلا گیا وہ بیٹھ گیا اب اس وہی شخص جو کتابوں میں لکھا ہے کہ رسلے میں کوئی اس کے بعد دو تین روٹیاں تھی ایک شخص نے کہا میں بڑا بھوکھا پیسا ہوں مجھے بھوکھ لگی ایک کوئی آپ کے پاس روٹی اس نے ایک روٹی صدقہ کر دی پھر اس نے دوسری روٹی صدقہ کر دی پھر اس نے تیسری روٹی صدقہ کر دی اب وہ اپنے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس نے کپڑے دھونے تھے تو اللہ تعالی کی حکم سے اب وہ دعا بھی قبول ہے وہ دعا بھی قبول ہے کہ ازدہا موجود ہے جس نے اس کو ہلاک کرنا ہے لیکن صدقہ وہ تین روٹیاں صدقہ کرنے سے اللہ تعالی نے اس سام کے موں میں ایک فرشتے کو بھیجا کہ ایک لوئے کا کڑا ڈال دیں سام موجود ہے لیکن اسے حکم دیا گیا کہ آپ نے ان کو ہلاک نہیں کرنا صدقہ تو رد البلاغ یعنی بلاؤں کو صدقہ دور کر دیتا ہے اگر بلاؤں کو ایک صدقہ جو ہے وہ دور کر دیتا ہے تو دعا جو ہے وہ تو اس سے کئی گناہ زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا صدقہ دعا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لمبا چوڑا کھانا پینا یہ صدقہ ہے لیکن سب سے بڑا صدقہ دعا ہے مومن کی دعا ہے مومن کی کہ مومن جو ہے اب دعا کیا ہے کہ اب نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی دعا مانگتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیں یا نہ مانگیں لیکن یہ تو کہتے ہیں ربنا اگفر لی وَلِ وَالِ دَيَّا وَلِ الْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ یہ تو مانگتے ہیں یہ تو اپنے دعا نماز کے سلامیں بسنہ سے پہلے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے سنت ہے تو یہ دعا بھی سنت ہے یہ دعا بھی سنت ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا بھی نماز کے بعد یہ ہر ایک مانگتا ہے یعنی تمام مسالک کے اندر سلطانی صاحب یہ دعا ضرور مانگی جاتی ہے اور یہ سنت ہے دعا حضور علیہ السلام نے مانگی ہے کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے لیکن یہ دعا ضرور مانگتے ہیں تو ہم مجھے بتائیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا ہے سلام کے بعد بھی دعا ہے آمن و سلامتی کی دعا ہے ہم مانگتے ہیں کیوں مانگتے ہیں کہ دعا سب سے بڑا صدقہ ہے ایک کالر ہے اللہم صاحب ان کو ہم شامل کر لیں پھر ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم ہلو ہلو آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم صلو علیکم صلو علیکم صلو علیکم جی ہلو جی جی فرمائیے آپ کی آواز آگئی ہے بتائیے لائن ان کی ڈروپ ہو گئی ہے دوبارہ اگر آپ کی کال مل گی تو آپ سے انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے تھوڑا سا بس آپ لوگ دیکھ لیے کریں جب آپ کال مل آتے ہیں اکثر آپ کی رہنوائی کی جاتی ہے ٹی وی کوالیوم ایک تو آپ بند رکھا کریں دوسرا یہ ہے کہ گفتگو جیسے ہی چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ کال ہمیں لینی ہے تو فوراں سے ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ سٹوپ کرتے ہوئے آپ کی کال شامل کرتے ہیں اس لئے تھوڑی سی توجہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ پروگرام میں رکھا کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کال لے لیتے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنا فان یا موبائل فان جس سے کال کر رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کر اپنے کاموں میں مصروف ہمیں نظر آتے ہیں جی علامہ صاحب کی بلا کنٹینیو کریں گے وہیں سے ہم تو وہ میں ارض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا صدقہ مومن کی دعا ہے اس لئے قرآن پاک میں اس دعا کے لئے بار بار کہا گیا اور بے شمار دعائیں ہیں قرآن میں جو ہم مانگتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ صرف اس دعا کے علاوہ رب نغفلی ولی والدیہ اس میں یہ متقلم کا سیغہ آ رہا ہے باقی جتنی دعائیں ہیں اس میں جمع متقلم کا سیغہ آ رہا ہے بلکل چھیک ہے کہ رب نا آتی نا فی الدنیا حسنہ وفی آخرت حسنہ رب نا اللہ تزی قلوب نا باد آئی زہدائی تنا یعنی نون علی فنان جو ہے یہ جمع متقلم کے لئے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو سب کے لئے دعا جو ہے وہ مانگی جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اگر دعا جو ہے وہ ہماری بلاؤں کو ٹالتی ہے دعا کسی لئے مانگتے ہیں دعا قسمت کو بدل دیتی ہے بدل دیتی ہے دعا ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے ازان کا وقفہ ہے جی قریب اور بریک کے بعد ہم لابسے ملاقات کریں گے آپ پروگرم دیکھتے ہی ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدیت کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ لائف کال کے لئے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی سکین پر موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں شیئر کرنا چاہیں کچھ اپنے بارے میں یا پھر استخارہ کے حوالے سے جو بھی جاننا چاہیں آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا سبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سوروردی صاحب جو کہ پروگرم کا حصہ ہیں آپ حباب کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور آج کے پروگرم میں ہماری گفتگو جاری ہے قسمت کے حوالے سے تقدیر کے اعتبار سے اور صدقہ ساتھ میں جو ابھی ایڈ ہوا اور اس پر ہی گفتگو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے پریشانیوں کو ٹالتا ہے یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قس قدر جو ہے وہ حسین عمل ہے صدقہ جو ہے وہ اور صدقہ و خیرات ویسے بھی عام طور پر انسان کرتا تو رہتا ہے لیکن ایسا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ صدقہ و خیرات کے جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے انسان یہ کہے کہ بس میں اب صدقہ و خیرات ہی کروں گا بقیہ جو شریح تقاضے ہیں ان سے انسان دور رہے تو ایسا بھی ممکن بالکل نہیں ہے ایک کالر ہن سے بات کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام علامہ صاحب بول رہے ہیں جی علامہ صاحب سن رہے ہیں آپ بتائیے علامہ صاحب میں شیخ تنویر بول رہا ہوں وابدہ ڈاؤن سے کیال کیال چالیں سر آپ کے خیریت ہے جی شکر سر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ٹیک کی اپنی کزن کے ڈھر میں اس کے بیٹے سے اور اس کے بیٹے سے نام ہے زہیب اور والدہ کا نام ہے اپنا ہما نام ہے تو سر ذرا یہ پر معلوم کرنا تھا کہ یہ صحیح رہے گا بیٹر رہے گا سر وہ کراچی میں ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے سلین شاہ اللہ جی رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ شیخ صاحب میں ذرا تھوڑا ساتھ توجہ سے آپ دیجی میں آپ کو ایک استخارہ بتا رہا ہوں وہ آپ نے خود کرنا ہے آپ اس طرح کریں بے شک آج ہی شروع کر لیں عشاء کی نماز جب پڑھ لیں صاف سترہ لباس پہن کے باوضو ہو کر دو رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر اس کے بعد یہ تین لفظ ہیں یا علیم و علم نی یا بصیر و عبصرنی یا رشید و عرشدنی یہ تین لفظ ہیں یہ درمیان میں آپ نے پڑھنے ہیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ پھر دروشی پڑھنا ہے اور قبلہ کی طرح مو کر کے آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھے سو جانا ہے یہ آپ تین دن عمل کریں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا اشارتاً کہ آپ کے لئے یہ رشتہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ استخارہ وہ بتا رہا ہوں جو سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس استخارہ جو کیا ہے اور سنت کے مطابق آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ خواہ میں کوئی اشارہ آپ کو کوئی سبز چیز جو ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں سبز چیز یا وائٹ سفید چیز کوئی نظر آ جائے تو سمجھیں بہتر ہے اگر بلیک یا ریڈ کوئی چیز نظر آ جائے تو پھر سمجھیں کہ یہ بہتر نہیں ہے تو شیخ صاحب آپ یہ خود استخارہ کریں آج سے بے شک شروع کر لیں کل کر لیں تین دن کریں تین دن میں آپ کے لیے واضح وہ چیز آ جائے گی کہ آپ کے لیے وہ بہتر ہے کہ نہیں ہے نزاک اللہ جی علامہ صاحب نے بہت تفصیل سے وضاحت کر دی ہے اور یہ آسان طریقہ بلکل اور جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ سنت طریقہ اسی حوالے سے ہے بالخصوص شادی کے جو ہے وہ اعتبار سے اکثر حباب جو ہے وہ یہ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے اس سے آسانی تھوڑی سی بھی ہو جاتی ہے کہ اکثر جو لوگ جانتے ہیں اپنے بارے میں مطلب اگر کوئی لڑکا ہے وہ جاننا چاہتا ہے یا کوئی ہماری ایسی بہن ہے جو رشتے کے لیے اپنے بارے میں یا ان کی والدہ بات کرتی ہیں جو بھی تو وہ ان کے لیے تھوڑی سی آسانی بھی ہوتی ہے تھوڑا سا وہ لوگ مطمئن بھی ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ خود سے استخارہ کیا ہے اور خود سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے وہ بہتری ہے یا نہیں بہتری ہے اسی لیے یہ آپ کو بھی بتایا گیا آپ بھی کیجئے گا پھر جو بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں گے کہ مالک آپ کے لیے آسانی بھی جب ہم سنت کے مطابق چلیں گے تو اس میں بہتری ہوتی ہے بے شک ایسے سفر کرنا ہے تو استخارہ کر لیں کوئی اور کاروبار کرنا ہے تو استخارہ کر لیں آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی تو استخارہ سنت کے مطابق خود بھی کر لیا کریں یہ جب سارا ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کسی اور پہ کسی اور پہ تو پھر بعد میں ہم اسے برابلہ کہتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں وہ فلان پیر صاحب نے یہ بتا دیا تھا تو وہ میں نے کر لیا اور اس کے مطابق یہ مطلب انہوں نے تو ایسے بتایا تھا اور یہ سارا اس کے بلٹ چلا گیا وہ بعد میں برا بلا کہنے کی بجائے آپ سنت کے مطابق چلیں جو طریقہ ہے استخارہ کا وہ آپ خود اپنا ہیں تھوڑا سا میند کریں آپ اور دوسروں پہ زیادہ ڈیپینڈ نہ کریں ٹھیک ہے ہمارے بزرگوں کے طریقے ہیں حساب کتاب کے طریقے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں استخارے کے بھی طریقے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن جو سنت استخارہ ہے وہ آپ اس کے مطابق چلیں اور اس میں ساری بہتری ہے اگر تو بہتر استخارہ آ رہا ہے تو کر لیں اگر بہتر نہیں آ رہا تو پھر آپ کلی طور پر اس کو چھوڑ دیں چھوڑ استخارے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ییس نو ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو پھر ایک کر لیں اگر نہیں ہے تو نہیں کریں تو دوسرے پہ اب جب سہارا لیں گے کسی اور کہ جی پیر صاحب یہ ہمیں حساب کر کے بتا دیں کہ یہ کیسا چلے گا پھر اس نے صاحب زیرے اپنے حساب اپنے سسٹم میں رہ کر بتانا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا پھر اس کے مطابق آپ کو وہ بھوٹنا تو پڑتا ہے ایسے ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ استخارہ ہمارے پروغرام کا نام استخارہ ہے ہم اور آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے معاملات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مشکلات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کا حل بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اختیار میں جتنا ہے جو ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں باقی تو سارا کچھ میرے مالک کے اختیار میں ہے تو اس میں آپ اگر خود ان چیزوں کو دیکھیں نا ہم آپ کو وظائف بتا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ وظائف پڑھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وظائف پڑھنے سے آپ پاک صاف رہیں گے وظائف پڑھنے سے آپ پانچ وقت کی کم از کم نماز پڑھیں گے وظائف کرنے سے آپ کم از کم قرآن پاک پڑھیں گے وظائف کرنے سے کم از کم آگے پیچھے نہیں پڑھتے تو گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی تو پڑھیں گے یہ ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس کے مطابق چلیں تو بے شمار لوگ اپنا سلطانی صاحب کے فیڈ بیک جو ہمیں ملتا ہے نا وہ یہ بھی ملتا ہے کہ کم از کم ہم ان وظائف کی وجہ سے پانچ وقت کے نمازی ضرور ہو گئے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ہمارے حالات گھروں کے بہتر ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں نماز پڑھنے والے ہوں اور جس گھر میں قرآن پاک پڑھنے والے ہوں وہ بے شمار مسائل سے جو ہے وہ کر محفوظ رہتا ہے ملتا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اس کے مطابق ہے آپ اس پر عمل کیا کریں دو دن چار دن چھ دن صرف یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ دوائی جو ہے وہ ڈاکٹر کی دوائی جو ہے وہ تو تین دن ہے یا چار دن ہے یا ایک مہینہ وہ کھانی ہے لیکن جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ دوائی ایسی ہے ہے کہ یہ فار اگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہترین یہ دوائی ہے بلکہ ہے قرآن پاک پڑھنا یہ شفاہ ہے قرآن پاک تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن پاک پڑھنے سے بے شمار مسائل تمہارے حل ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے کو تو دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی وہ قرآن پڑھتا جائے اللہ اس کی اس کے مشکلات کو حل کر دیتا ہے تو اس لیے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی تھوڑا سا اور قرآن پاک پڑھا کریں نماز پڑھا کریں اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کرو اور جیسے کل ہم نے ایک موضوع چھیڑا ہوا تھا کہ اپنی اس مشکل گھڑی میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں مدد کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں کہ مسلح پہ بیٹھ کے آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے یہ بھی تو ان کی مدد ہے کسی کے لیے کسی بھائی مومن کے لیے مسلح پہ بیٹھ کر آپ دعا کریں ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمالے اور اللہ ان کی مشکل کو آسان کر دے دعا مانگیں ان کے لیے جو انہیں کچھ دے سکتا ہے وہ دے دو روٹی ہیں ایک روٹی ان کو دے دیں احصار تو اسی میں نا آج قرآن اور قرآن پاک اور قرآن اور سنت کی روشنی میں مہاجرین اور انسار کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے مہاجرین تو تھے جو اپنا سارا کچھ چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی خاطر وہ مدینہ پاک چلے گئے تھے لیکن جو انسار کی قربانیاں ہیں کبھی ان کو پڑھ لیا کریں کہ انسار کی قربانیاں کیا ہیں کہ انسار نے تو اپنا سب کچھ جو ان کے پاس تھا ان کو دے دیا مہاجرین کو اپنے گھر دے دیئے اپنی زمینیں دے دی اپنی پانی کے کونے دے دیئے جو جو کس کی جس کی ڈیمارڈ تھی وہ ان کے حوالے کر دیا تو اس لیے آپ بھی انسار بنیں آپ کے گھروں میں کچھ ہے آپ ان کی مدد کریں اور جو ہماری خواتین ہیں وہ کم از کم میں سمجھتا ہوں گھروں میں زیادہ خواتین ذکر اذکار کرنے والی ہیں اکثر ہمارے دوست بھی بتاتے ہیں کہ میں تو شہر نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں لیکن میرے گھر والی جو ہے وہ ضرور پڑھتی ہے تو ہماری خواتین میں جو پتا ہے کہ گھر خواتین جو ہیں وہ زیادہ پڑھنے والی ہیں زیادہ ذکر کرنے والی ہیں زیادہ قرآن پڑھنے والی ہیں تو میں اپنی بینوں سے علیہ جا کروں گا کہ آپ ان کے لیے ان سلابزدگان کے لیے ان بچوں کے لیے ان ماں کے لیے ان بیٹیوں کے لیے جو بیٹی ہیں اس وقت آسمان کے نیچے بیٹی ہیں جو ماں آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں جو بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں آپ اپنے اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں کہ مالک یہ جو آفت ہے پانی کی صورت میں سلاب کی صورت میں یہ مشکل کو آسان فرما دے اللہ ان کی مدد فرما دے آپ دعا کریں جزاک اللہ علامہ صاحب بہت شکریہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور ساتھ میں استخارے کی حوالے سے بھی اور پھر جس طرح حالات کے اعتبار سے بھی سلاب سے متاثرین کے حوالے سے اس پر بھی آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمای ہے اور ہم لوگ بھی ہر دوست ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ حصہ اسے سمجھتے ہوئے اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ خدارہ اپنے ان ذہنے ہمارا بھی یہ حصہ میرا خیل پڑھڑا ہے لوگوں کو اڈوائز کر رہے ہیں لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو ہمارا حصہ بھی ہے ایسے یہ جی پہلے دن سے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ جب تک یہ حالات ایسے ہیں اللہ کریم مربانی کرے کہ بہت جل یہ معاملات سب جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ جب تک یہ حالات ایسے نظر آتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ اس کو اپنا حصہ اور اپنی ڈیوٹی اور نوکری اس کو سمجھتے ہوئے ہر دوست اس کی انشاءاللہ پیغام کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کے حوالے سے کہ ہمارا بھی نام اس فیرس میں اس اعتبار سے بھی شامل ہو سکے باقی کون کیا کر رہا ہے یہ جاننے کی ضرورت تو نہیں ہے الحمدللہ ہر بندہ اپنے اپنے جانب سے کچھ نہ کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ دکھاوے سے ہمیں دور رہنا ہے خدا رہا یہ وقت دکھاوے کا نہیں ہے یہ وقت صرف اور صرف اپنے رب کو منانے کا ہے اور رب کو منانے کے لئے جو بھی دکھاوہ کرنا ہے یا جو بھی چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں وہ اسی کریم کی بارگاہ میں دیکھی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس کا دیا ہوا ہم نے آگے دینا ہے اور اسی نے ہم کو دینا ہے اور ہم نے آگے تقسیم کرنا ہے تو یہ اس کی میربانی کرم نوازی ہے اور دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ ہماری یہ بھی ان تمام دیکھنے والوں سے ہی ریکویسٹ ہے کہ جو حقیقت میں اس وقت ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کے لئے وہ جو ہے وہ زیادہ اس کا استعمال کیا جائے صاف پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور صاف پانی کا استعمال الحمدللہ ہو بھی رہا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اور پھر جو خیمے ہیں خاص طور پر اور چار دیواری کی صورتحال میں چونکہ بہت سے ایسی فیملیز بہت سے ایسی ماں ہیں بہنیں بیٹیاں جو پردے کے اعتبار سے بھی ہمیں بہت سے معاملات کو آگے بڑھ چڑھ کر ہمیں دیکھنا ہے تو پردہ داری ہو چار دیواری ہو اس اعتبار سے بھی وہاں پر جو ہے وہ اس سارے معاملات کو میڈیسنز کے حوالے سے کل ایک فیریس میں دیکھ رہا تھا گروپس میں جو ہے وہ جس طرح فورڈ ہوتا ہے اس میں آئی تھی کہ میڈیسن کے حوالے سے بھی بہت جو ہے وہ خاص خاص جو عدویات ہیں اور جو بہت پرومننٹ ہیں اکثر جو ہماری جو ہے وہ معامل کی زندگی ہوں استعمال کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے چونکہ پانی جو کھڑا رہتا ہے بیماریاں وہاں پر جنم لے رہی ہیں اور پھر بیماریوں سے ظاہر ہے اس کے بعد وہاں پر میڈیکل کیمس بھی بقاعدہ لگائے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے بھی ادارے بھی کام کر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہت سے ایسے بھی کل ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہمارے ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ اکٹھی ہو کر ان لوگوں نے ایک پلان ایسا کیا کہ ہم وہاں پر جا کر اپنے جانب سے میڈیکل کیمپ لگائیں اور جو ان سے ہو سکے وہ وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے لئے کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم اس جو ہے وہ قرب کے معاملات کو دیکھتے ہوئے مالک اپنا کرم اپنا فضل اور اپنا رحم فرمائے انشاءاللہ یہ کچھ وقت ہے جو گزر گیا ہے اور کچھ انشاءاللہ باقی ہے مالک کی مہربانی سے انشاءاللہ یہ بھی معاملہ بہتر ہوں گے آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی ہے اور صدقہ خیرات کے حوالے سے اور استخارے کے حوالے سے جو سوالات آ رہے تھے علامہ صاحب فرما رہے تھے بہت سے علامہ صاحب لوگ ایسے بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے پروگرام کا نام استخارہ ہے اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ بس ہمیں فوراں سے جواب دے دیں اور ہمیں بتا دیں کہ فلان کام میں فلان مسئلہ کیا ہے فلان پریشانی کیا ہے اگر فلان کام میں فلان مسئلہ ایسی بتا دیا جائے گا تو پھر میرے نہیں خیال کہ ہمیں نماز، روزہ، زقاعت، صدقہ و خیرات کی ضرورت ہوگی اگر یہ چیزیں ایسی بتا دی جائیں یا ساری چیزیں شروع ہو جائیں تو یقیناً اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس طرح آپ نے ابھی جو ہے وہ وزاد کی استخارہ کے حوالے سے اور تھوڑا سا جو ہے وہ صبر و تحمل کا دامن یہ حصل میں وہ بعض چینل پر بتاتے بھی تو ہے ہاں وہ حصل میں ہزائرہ بس وہ اپنے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بیٹھے ہیں یہ بھی اسی وقت بتاتے ہیں اس کے بس آپ لوگوں کو ایک تو رہنمائی کی جاتی ہے اور دوسرا وظائف کی صورت میں چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ کچھ کریں گے تو ہی آپ کے معاملات جو ہے وہ انشاءاللہ درست ہوں گے زیدگی کے معاملات مزید جو پریشانی ہیں بہت سانیوں کے لیانے میں انشاءاللہ جائیں گی تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی سوال کریں آپ کو فوراں سے اس کا جواب بھی مل جائے اور پھر آپ کو حرام بھی آ جائے ایسا تو خیر کہیں نہیں ہیں صرف ایک ہی بارگاہ ہے وہ بارگاہ اوپر والی کی ہے جو ہم سب کو پالنے والا ہے اسی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہوں گے انشاءاللہ وہ چاہے گا تو پل بھر میں زندگی کے معاملات جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا بس اپنے اختتام کے جانب بھی ہے اور آخری جو لمحات میں میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب بھی دو تین منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے پیغام کے صورت میں ایک دو استخارے کے حوالے سے بھی جو ساری گفتگو کی گئی اور دوسرا سلاب کے متاثرین کے لئے تو پیغام آپ نے بھی دیا ہی اپنے جملوں میں سپیشلی استخارے والوں کے لئے ہمارے ویورس کے لئے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ان کے لئے کیا تلقین علامہ صاحب آپ کرنا چاہیں گے پھر اس کے بعد ہم دعا کے لئے بھائیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہم سلسل اپنے ناظرین سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھا کریں پھر یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز کے ٹائمنگ ہوتے ہیں ہمارے جو وظائفیں ان کے ٹائمنگ ہوتے ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے اور پھر جو چیز ہم بتاتے ہیں ان کے پڑھنے سے کوئی گناہ بھی آپ کو نہیں ملتا اگر گیارہ دن بتایا تو اکیس دیر پڑھ لیں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا سواب ہوگا یا قرآن پاک پڑھنا ہے آپ نے یا کوئی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام آپ نے بتانے ہیں قرآن اور عدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتا رہے ہوتے ہیں کوئی نو لیفٹ رائٹ کے ہم کوئی اور چیز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو پڑھتے رہا کریں اور یقینی کامل کے ساتھ پڑھیں اور آج آخری جو لمحات میں میں آپ سے وہی گزارش کروں گا کہ آپ صدقہ خیرات یہ ایک آفت ہے ہمارے اوپر ایک بلا ہے ایک سلاب کی صورت میں تو صدقہ خیرات بھی کریں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو گھر کسی نہ کسی مسئلے میں پرابلم میں مسائل میں الچا ہوا نہ ہو تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے میکسیمم آپ اللہ کے حضور میں اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری بلاو کوٹال دے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے آمین اللہم آمین ناظرین محترم پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانب ہے اور جو کچھ سنا ہے آپ لوگوں نے ہم سب نے اپنے آج کے پروگرام میں دعا ہے کہ مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا ہوگی انشاءاللہ آپ سے رخصت لیں گے پروردگار عالم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو کہتے ہیں جو سنتے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی خیر فرما پوری امت کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما جتنے سلاب زدگان ہیں مولا سب کی خیر فرما جو بے گا رہے ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما جن کے بچے جن کے بڑے جو سلاب کی زد میں جہاں با حق ہو چکے ہیں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما جو باقی ان کے اہل خانہ ہیں گھر والے ہیں رشتے دار ہیں ان کو صبر اور جمیر عطا فرما پروردگار عالم حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما یا اللہ پاکستان کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما پوری امت کی خیر فرما صل اللہ تعالی علی رسول کریم و علیہ و صحابہ اجمعین برحمت دیگی آرہا برحمت دیگی آرہا